میرے آمال کی اصلاح کرم سے کر دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑیئے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابک یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وآصحابک یا نور اللہ اے میرے بیچے اس کامی بھائیو اخلاص جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے اور اخلاص کی تعریف علماء بڑی پیاری بیان کرتے ہیں ایک تعریف یہ بھی ہے کہ بندہ جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپائے کیا ایسا کرتے ہیں گناہ چھپاتے ہیں نیکیاں نہیں چھپاتے ہیں تو بہرحال جتنے میرے اسلامی بھائی موجود ہیں اگر آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے کیجئے ضرور کیجئے لیکن اللہ کے لیے کیجئے لوگوں کے لیے نہ کیجئے کسی کی مدد کر دی کسی کو کرز دے دیا کسی غریب کو خانہ کھلا دیا آپ نے جنام نماز پڑھ دی آپ نے روزہ رکھ لیا بہت اچھی بات ہے آپ قرآن پاک کی تلابت کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے مگر دخلاوے کے لیے نہ کریں اور دوسری بات کہ اللہ کے ذکر کی سبحان اللہ رب عز و عزل کے ذکر کی کیا بات ہے ذرا غور کیجئے کہ جس خالق کو مالک نے مجھے بنایا ہے جس نے زبان عطا کی ہے آپ نے کبھی کسی گھونگے کو دیکھا ہو رہا آپ کو پتہ کتنی مشکل ہوتی اس کی لائف چارہ اشارے کرتا رہتا ہے اس کی بات کوئی نہیں سمجھتا عجیب و غریب آوازیں نکالتا ہے لوگ مذہب بڑھاتے ہیں اس کا پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے غور کیجئے اگر میں اور آپ گھونگے ہوتے تو کیسے لائف ہو زیادہ آج اللہ نے زبان دی ہے مگر یہ زبان کس لیے دی ہے اس لیے دی ہے اس سے گالیاں نکالی جائے اس سے لوگوں کی دل آزاری کی جائے یہ زبان اس لیے دی ہے کہ اس سے بری باتیں کی جائے یہ زبان رب نے اپنے ذکر کے لیے دی ہے قرآن پاک کی تلاوت کے لیے دی ہے درود پاک پڑھنے کے لیے دی ہے لوگوں کو نکی کی دعوت دینے کے لیے دی ہے اچھے الفاظ بولنے کے لیے دی ہے پنجابی شاعر بڑی پیانی بات لکھتا ہے یہ دل یہ زبان یہ آنکھیں کیوں دی گئی وہ لکھتا ہے دل یاد لی بڑھایا ہے تعریف لئی زبان دل یاد لی بڑھایا ہے تعریف لئی زبان کیاں بڑھایاں سونے دے دی دا رباستے اکیاں بڑھایاں سونے دے دی دا اب غور کریں یہ آنکھیں کیوں دی ہیں یہ زبان کیوں دی ہے یہ دل کیوں دیا ہے اور ہم ان آنکھوں کا اس دل کا اور اس زبان کا کیا استعمال کرتے ہیں غور کریں نا اگر دنیا میں ہمیں کوئی تحفہ دے دے مثال کے طور پر کوئی نوکری لگوا دے کرزہ چاہیے تو کرزہ دے دے گھر چاہیے تو گھر بنوا دے کتنا شکریہ ادا کروگے اس کا کتنی بار اس کو تینکیو کہو گے بار بار جب نظر آئے گا تو اس کا احسان یاد آئے گا اللہ نے زبان دی ہے وہ احسان یاد نہیں کتنی بار ذکر کرتے ہیں اس کا اللہ کی مربانی دیکھو جتنا ذکر کریں گے اتنا ثواب بھی عطا فرمائے گا اتنی نعمتیں بھی عطا فرمائے گا اتنی برکتیں بھی عطا فرمائے گا ہمارے اسلاف کتنا ذکر کرتے تھے حضرت جنید مغدادی رحمت اللہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں اپنے نام سنا ہوگا آپ کی زبان ہر وقت ذکر اللہ سے تر رہتی ایک مرتبہ نائی کے پاس خط بنا رہتے ہیں جب موچے تراشنے کا وقت آیا تو نائی نے کہا نائی نے عرص کی آلی جا تھوڑی دیر کے لیے آپ ذکر بند کر دیں آپ کی موچے تراشنی ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ہونٹ کٹ جائیں آپ نے کیا فرمایا آپ اپنا کام جاری رکھیں ہونٹ کٹتے ہیں تو کٹ جائیں میری زبان ذکر اللہ سے نہیں دیں اس اللہ کا ذکر ایک گزر کے بارے میں آتا ہے آپ ہر راستے سے ہر گلی سے گزرتے اللہ کا ذکر کرتے گزر ایک روڈ سے گزرے واپس آئے دوبارہ گزرے لوگوں نے کہا اگر تمہیں تو گئیتے ہیں یہاں سے پھر دوبارہ فرماتے گزر تو گیا تھا مگر ذکر اللہ کرنا بھول گیا تھا میں چاہتا ہوں میں جس راستے سے گزروں جس گلی سے گزروں اس گلی کو رب کے ذکر کا گواہ بنا ہم غور کریں ہم جب سواری پر گزرتے ہیں جس میں اس گلی سے جس روڈ سے کہیں ایسا تو نہیں گانے سنتے ہوئے میوزک سنتے ہوئے یا نہیں سنتے ہوئے خود ہی گنگناتے ہوئے اے اس جگہ کو گواہ کر رہے ہیں میرا کئی بار زمینوں پر جانا ہوتا ہے کہ جب ٹریکٹر چلاتے ہیں حل چلاتے ہیں تو ٹریکٹر اور حل چلاتے ہیں بھی گانے بجا رہے ہوتے ہیں گوھر کریں کہ آپ جس زمین کو خود کر اللہ سے یہ امید رکھ رہے ہیں اس کی طرف توقع کر رہے ہیں کہ مولا بیج ڈال رہا ہوں پسل تو دینا اس پسل کو خودتے خودتے بھی رب کی نافرمانی ہو رہی ہے کیسے برکتیں آئیں گی اس زمین کو آپ اللہ کے نافرمانی کا گواہ کر رہے ہیں کیا ہی اچھا ہوتا کہ ٹریکٹر پر بھی حمد باری تعالی چل رہی ہوتی ٹریکٹر پر بھی نبی پاک کی ناتے چل رہی ہوتی کوئی سنو تو برا بیان ہی رکھا دیتے کہ چلو جناب حل بھی چلاتے رہیں گے کچھ مسائل بھی سیکھتے رہیں گے تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ ہم کس قدر گناہوں کے عادی بنتے جا رہے ہیں اور ذکر اللہ سے اپنے آپ کو کچھنا کتنا دور رکھا ہے لیکن روحیں ہیں نا جب ہماری قبض ہوں گی حضرت سیدنا تعوطائی رحمت اللہ ہی طرح علیہ فرماتے ہیں ذاکرین کی ارواح کے سوا جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں نا ان کی روحوں کے سوا باقی تمام روحیں پیاسی نکلتی ہیں ان لوگوں کی روح جب جسم سے نکلتی ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ پیاسی ہوتی ہے تو اللہ کے ذکر میں دنوں کا چین ہے اور یہ میں بات خود نہیں کر رہا لوگ کہتے ہیں یار کیا کریں بڑی بچینی ہوتی ہے میں تو اس لیے دو داشت کے لیے بیٹھ جاتا ہوں اس لیے تھوڑا بہت درام ماد اللہ شراب پی لیتا ہوں اس لیے فلمیں ڈرامیں دیکھتا ہوں کہ سکون نہیں ملتا میں جناب اس طرح کی ویب سائٹوں کو اس لیے وزٹ کرتا ہوں کہ بس سکون چاہیے ہوتا ہے بے وکوف ہے وہ شخص جو سکون اللہ کی نافرمانی میں تلاش کرتا ہے کہاں سے بتا چلے گا کہ سکون کہاں ہے سکون دل کو چاہیے نا آپ کی فیکٹری میں موٹر سائیکل بنے اور اس کا ایک پارٹ خراب ہو جائے تو اس پارٹی صحیح مینوفیکچرنگ کون بتائے گا باہر روڈ پہ چلنے والا ایک آدمی یا فیکٹری کا اونر یا فیکٹری میں جو انجینئر ہے وہ بتائے گا لوگ کہیں گے جس نے بنائی ہے اسی سے چیک کروالو نا تو ان کی کمپنی میں لے جاؤ ان کو پتا ہے کیسے بنی ہے وہ ٹھیک کر دیں گے خواہ خواہ ادھر ادھر جا رہے ہو ایسا ہی ہے دل کس نے بنایا ہے دل کس نے بنایا ہے سکون اگر دل میں چاہیے تو اللہ سے پوچھ لیتے نا کیوں ادھر ادھر جاتے ہو کبھی سلیمہ گھر میں کبھی فلمیں دیکھنے کبھی ڈرامیں دیکھنے سکون مل جائے جب دل بنایا رب نے ہے اللہ ہی بتائے گا اسی کا فرمان ہماری رہنمائی کرے گا کہ سکون کہاں سے ملنا ہے اس دل میں اتمنان کیسے آنا ہے آؤ رب کے پیارے کلام سے پوچھتے ہیں اے کلام اللہ ہماری رہنمائی کر کہ ہاتون دل میں ہمارا دل جو بے سکون ہے اسے سکون کہاں ملے گا قرآن مجید فرقان حمید میں رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے قرآن نے بتا دیا ہے کہ چین کدھر ہے ہم ادھر کبھی ڈونڈ رہے ہیں کبھی ادھر ڈونڈ رہے ہیں ذکر اللہ کرنا شروع کر دیں دل پر سکون ہو جائے گا دل کو چین نصیب ہو جائے گا سکون والی نید آنا شروع ہو جائے گی دل مطمئن ہونا شروع ہو جائے گا ہم جو کہ غلط جگہوں پر سکون تلاش کر رہے ہیں اس لیے بے سکونی بڑھتی جا رہی ہے آج نشا کرنے والے سے پوچھو کیوں نشا کرتے ہو کہتا سکون نہیں ملتا نشا کرتا ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے اقل معاوخ ہو جاتی ہے آج دنیا میں خود کشیاں کتنی بڑھ رہی ہیں اس کی وجہ معلوم کریں تو بے سکونی بڑھ رہی ہے مجھے بتائیے قرآن مجید فرقہ نے حمید نے ہمیں فارمولہ دے دیا ہے اللہ کا ذکر کرتے جاؤ دلوں کا چین پاتے جاؤ اے میرے مچھے اسلامی بھائیوں شیطان بڑا مردود ہے بعض اوقات ذکر کرنے والوں کو کیسے کیسے وسوسے دلاتا ہے ایک شخص کے بارے میں آتا ہے رات کو اللہ کا ذکر کر رہا تھا اللہ 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 صدائیں بلند کر رہا تھا شیطان نے اس کو جھڑک کر کہا اے کھم بخت اللہ کا ذکر تو کر رہا ہے ادھر سے تو کوئی جواب نہیں آتا تجھے کوئی مسلسل اسے پکار رہا ہے اللہ کی طرف سے تو کوئی رپلائی نہیں ہے سوچ میں پڑھ گا یہاں کے بات کو سریح ہے اللہ کا ذکر کر رہا ہوں اور رب کی طرف سے تو کوئی جواب نہیں ہے اسی سوچ میں اس کی رات گزر گئی اے میرے بیچے پیارے اسلامی بھائیوں اب خواب میں اس نے حضرت خضر علیہ السلام پہ دید آئے گیا حضرت خضر نے کہا اے نیک وقت تُو نے ذکر اللہ کیوں چھوڑ دیا کہتا حضور بارگاہ الہی سے تو کوئی جواب ہی نہیں ملتا میں اللہ کو پکارتا ہوں ادھر سے جواب ہی نہیں آتا اللہ اللہ حضرت خضر نے کیا فرمایا بارگاہ الہی سے مجھے حکم ہوا ہے کہ تیرے پاس جاؤں اور تجھ کو بتاؤں تُو جو اللہ تعالی کا ذکر کرتا ہے وہی ہمارا جواب ہے تیرے دل میں جو سوز و گداز پیدا ہوتا ہے وہ ہمارا ہی تو پیدا کیا ہوا ہے اور یہ ہمارا ہی کام ہے کہ تجھ کو ذکر اللہ میں مجھول رکھا ہے تیرے ہر یا اللہ کہنے میں ہماری سو لگ بیت پوشیدہ ہے بندہ کیوں پیچھے اٹھے میری زبان بھی تو اللہ نے دیا نا اگر یہ زبان کو یہ توفیق مل رہی ہے کہ میرے رب کو میں یاد کر رہا ہوں تو یہ رب ہی کی عطا ہے ارے بدنصیموں کو اللہ کے دشمنوں کو رب کا نام لینے کا موقع نہیں ملتا اگر آج میری زبان میں رب کا نام لے رہی ہے تو یہ بھی میرے رب کی عطا ہے آدھ رکھئے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں جن کو بنایا جاتا ہے جن کے نصیر پر یہ نیکیاں ہوتی ہیں وہی نیکی کرتے ہیں ہمیں وظیفہ پڑھتے ہیں لا حول و لا قوت الا باللہ العلی لدین کسی کو نیکی کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے مگر جسے اللہ توفیق عطا فرمائے اگر کوئی نماز پڑھتا ہے اگر کوئی تلاوت کرتا ہے اگر کوئی نیکی کا کام کرتا ہے کبھی یہ نہ کہیں میں کرتا ہوں ارے میرے رب کی عطا ہے جو میں کرتا ہوں میرے رب کی طرف سے یہ توفیق ہے جو میں کرتا ہوں اللہ کا اس میں بھی شکر ادا کرنا چاہیے ہمارے بزرگان دین کس طرح اللہ کا ذکر کرتے تھے اور آج ہم کتنے غافل ہیں حضرت سری سکتی رحمت اللہ ہی طرح اللہ کے بارے میں آتا ہے فرمایا میں نے حضرت جرجانی رحمت اللہ ہی طرح اللہ کے پاس ستو دیکھے جس سے وہ بھوپ بٹا لیتے میں نے کہا آپ خانہ اور دوسری اشیاء کیوں نہیں کھاتے فرمایا میں نے روٹی چبانے اور ستو خانے میں نوے تسبیحات کا فرق دیکھا روٹی چبانے میں زیادہ وقت لگتا ہے ستو پینے میں تھوڑا وقت لگتا ہے روٹی چباتا ہوں تو نوے تسبیحات کم ہو جاتی ہیں تو میں اس غزہ کو اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ زیادہ ذکر اللہ کرلوں کہتے ہیں چالیس سال ہو گئے میں نے روٹی نہیں چبائی یہ تھے ہمارے اسلاف ان کو پتا تھا کہ زندگی بڑی تھوڑی ہے آج ہم کہتے ہیں جناب بڑا ہو جاؤں گا تو نماز پڑھ لوں گا تھوڑی عمر بڑی ہو جائے تو پھر داری رکھ لوں گا اللہ کا ذکر مجھے ضرور کرنا ہے لیکن ابھی تو جوانی کے دن ہے ابھی تو انجائمنٹ کرنا ہے آرے بعد میں جناب ریکیاں کر لیں گے جس تیزی کے ساتھ آج کل نو جوانوں کی مرنے کی خبریں آ رہی ہیں کیا آپ کو نہیں آتی کیا آپ جنازوں میں شرکت نہیں کرتے کیا آپ کو یہ اعلان نہیں سننے کو ملتا کہ فرح کا انتقال ہو گیا آرے یہ اعلان کیوں یاد نہیں دلاتا کہ ایک دن میرا بھی اعلان ہونا ہے اس زندگی میں جتری نیکیاں کرنی ہیں کرنی ہمارے اسلاف یہ جانتے تھے کہ زندگی تھوڑی ہے جتری نیکیاں کمانی ہے کمالو ہم بھی سمجھتے ہیں زندگی تھوڑی ہے مگر ہم کہتے ہیں جتنا مال کمانا ہے کمالو جتری دنیا بنانی ہے بنا لو یہ کانسٹ کا فرق ہے ہم دنیا میں رہ کر دنیا اچھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اقل مند وہ ہے جو دنیا میں رہ کر آخرت اچھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ذکر اللہ سے اپنی زمان کو تر رکھئے جس قدر فضائر ہیں حدیث پاک سنیے اور جونتے جائیے بخاری شریف کی حدیث ہے سلور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالی رابی ہیں اللہ عزیز فرماتا ہے حدیث قدسی ہے سنو اور جونتے جاؤ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب تر ہوں جب وہ مجھ سے کرتا ہے جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں اگر وہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے تنہا یاد کرتا ہوں اگر وہ میرا ذکر کسی مجمع میں کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع میں یعنی فرشتوں کے دردیاں اس کا ذکر کرتا ہوں اگر وہ ایک مالشت مجھ سے قریب آتا ہے تو میری رحمت اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتی ہے اگر وہ میرے ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میری رحمت اس سے دو ہاتھ قریب ہو جاتی ہے اگر وہ میرے پاس چلتے ہوئے آتا ہے تو میری رحمت اس کے پاس دوڑتی ہوئی آگی ہے ایسا کریم معادہ ملا ہے پھر بھی اس سے دور بھاگتے ہو تو انہیں سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے ہمارا رب کریم ہے وہ ہم پر رحمتوں کی بارش پر سانا چاہتا ہے مگر یہ بندہ ہے اپنے رب کے آگے سر نہیں چکاتا اس کو یاد نہیں کرتا اس سے دوستی نہیں کرتا اس کی رحمت کو نہیں پکارتا کہ بے وقوفی ہے میرے میچے اسلامی بھائیوں اے میرے میچے پیارے اسلامی بھائیوں ذکر اللہ کی بات ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے اور ایمان تازہ کیجئے ایک صحابی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں جبل کہتے ہیں کہ جب پیارے آقا علیہ وسلم سے جدا ہوتے وقت جو آخری کلام کیا وہ یہ سوال تھا کہ اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کونسا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو مرد وقت اللہ کا ذکر ہو اب ذرا تھوڑا سا بیان کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں ایک چھوٹا سا ڈیمنسٹریشن چھوٹا سا کیوں سمجھئے کہ سوال کرتا ہوں غور کیجئے جس کا چانس زیادہ ہے اچھی موت کا ایک شخص ہے صبح اٹھتا ہے فجر نہیں پڑتا دوپہ روتی ہے رات ہوتی ہے اصل مغرب نہیں پڑتا رات ہوتی ہے عشاء نہیں پڑتا دن پر گانیاں دیتا ہے جھوٹ بولتا ہے جب موقع ملتا ہے فلم اے ڈرامے دیکھتا ہے جب موقع ملتا ہے بے پردہ عورتوں کو دیکھتا ہے جب موقع ملتا ہے بے حیائی کے مناظر دیکھتا ہے جب رات کو دوستوں میں بیٹھتا ہے تو کبھی جوہ بھی کھیل لیتا ہے کبھی جناب مات اللہ شراب بھی پی لیتا ہے سچ بتاؤ اس بندے کی اگر موت آئے گی کتنا زیادہ امکان ہے کتنا زیادہ چانس ہے کہ کوئی برا کام کرتے کرتے موت آئے گی ہم میں سارے یہ ہے نا جو چاہتے ہیں ذکر اللہ کرتے کرتے مرنا ہے کلمہ پاک کے ساتھ مرنا ہے نماز کی حالت میں مرنا ہے باوضو مرنا ہے اچھی موت مرنا سب چاہتے ہیں اچھی کام کرتے نہیں اور اچھی موت مرنا چاہتے ہیں اب ایک اور شخص ہے صبح ہوتی ہے تو فجر پڑتا ہے دوپہر ہوتی ہے تو زہر پڑتا ہے شام ہوتی ہے تو اصل مغرب بھی پڑتا ہے عشاء کے وقت میں عشاء ادا کرتا ہے دن میں تھوڑا سا قرآن باگ بھی پڑھ لیتا ہے زبان ذکر و درود سے تر رہتی ہے نگاہیں نیچی رکھتا ہے حلال روزی کماتا ہے ماں باپ کا عدب کرتا ہے گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے موت تو اس کو بھی آنی ہے مگر کتنا زیادہ چانس ہے کہ ہو سکتا ہے سجدہ ہی میں موت آ جائے یہ قرآن پڑھنے کا وقت تو اسی میں موت آ جائے نبی پاک پر درود پڑھ رہا ہو اسی میں موت آ جائے ذکر اللہ کر رہا ہو اور اسی میں موت آ جائے اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں اس بات کو آپ سب مانتے ہیں کہ موت کا وقت تو مقرر ہے مگر مجھے اور آپ کو نہیں بتا ایسا ہے نا اور کوئی ہے یا ایسا جو یہ بتائے کہ میں جناب موت آئی ملک الموت آئے تو انہیں کہہ دوں گا ابھی رکیے میں ذرا غلط کام کر رہا ہوں پہلے صحیح کام کر لوں اتنا ٹائم ملے گا کسی کو نہیں ملے گا نا جو وقت مقرر ہے اس میں موت آ کر رہی تو وہی طریقے ہیں یا تو ملک الموت آئیں تو برے کام کرتے وقت انہیں روک دینا اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر ایک طریقہ بچتا ہے کہ برے کام چھوڑیں جس حالت میں مرنا نہیں چاہتے وہ کام کرنا چھوڑیں نبی باپ نے فرمایا پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ جب تمہارا آخری وقت ہو تو زبانم ذکر اللہ سے تر اللہ کرے اللہ مجھے بھی اپنے ذکر والی زبان اطا فرمائے آپ کو بھی اپنے ذکر والی زبان اطا فرمائے تو اے میرے میچے اسلامی بھائیوں اچھے اسلامی بھائی اچھے لوگوں کی صحبت اپنائیے اللہ تعالی مجھے بھی اپنا ذکر کرنے کی توفیق اطا فرمائے آپ کو بھی ذکر اللہ کرنے کی توفیق اطا فرمائے اللہ تعالی عمل کی توفیق اطا فرمائے آمین بجاہِ نبی رمین صلی اللہ علیہ وسلم میرے آمال کی اصلاح کرم سے کر دے